بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دکٹر غفران بابر اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی اہم ہیلتھ ایشو ہے اور وہ ہے ہائیپو تھائیرویڈیزم ہائیپو تھائیرویڈیزم جو ہے وہ تھائیرویڈ گلینڈ یا گلرڈ کا مسئلہ ہمارے جسم میں ایک گلینڈ ہے جسے تھائیرویڈ گلینڈ کہتے ہیں اور اگر یہ اپنا کام صحیح نہ کر رہا ہو تو اسے ہائیپو تھائیرویڈیزم یا اگر تھائیرویڈ ہارمون کم ہو رہا ہے تو پیدا عورت اس کو ہائیپو تھائیرویڈیزم ہائیپو میز لو تھائیرویڈیزم کے تھائیرویڈ کا فنکشن لو جا رہا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں میرا نام ڈاکٹر غفران بابر ہے اور میں انڈوکرنالوجسٹ اور پیڈیٹریشن ہوں امریکہ میں پلیز سبسکرائب تو مائی چینل اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور پلیز شیئر کریں تاکہ جسے بھی یہ انفرمیشن ملے اس سے کوئی فائدہ ہو سکے تو تھائیرویڈ ہارمون جسم کے اندر بے انتہا رول پلے کرتا ہے ہمارے جسم کے بال سے لے کے ناخن ہر اورگن کو یہ ہلپ آؤٹ کرتا ہے ہر اورگن کے فنکشن اس کے کام میں اور ایک اہم رول کرتا ہے بالوں کے اندر اس کی ہیلتھ کے لیے سکن جن اوور سکن کے ہیلتھ کے لیے ہماری آنکھوں کا فنکشن ہمارا سانس لینا ہمارا ہارٹ ریٹ دل کا دھڑکنے کو کنٹرول کرنا بلڈ پرشور ہماری آنتوں کی موومنٹ اور انٹیسٹنل موومنٹس جو ہیں وہ ان کو ریگلیٹ کرتا ہے ہمارا باڈی ٹیمپریچر جسے ہم بیزل میٹابولک ریٹ کہتے ہیں ہمارے میٹابولیزم کو کنٹرول کرتا ہے سیکشوال ڈیویلپمنٹ بچوں کے اندر اور بڑوں میں اور منسٹل سائیکلز کو ریگلیٹ کرتا ہے بچوں کے اندر انتہائی اہم فنکشن برین ڈیویلپمنٹ کا اس میں اس کا رول ہے ایک اہم فنکشن گروت کا ہے ان کے بڑھنے کے اندر تھائیرویڈ ہارمون کا رول ہے پیوبرٹی یعنی بلوغت کے اندر تھائیرویڈ ہارمون کا رول ہے مسل ڈیویلپمنٹ جو ہمارے پتھے ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ میں رول ہے اور ہماری جو بون ڈیویلپمنٹ ہے ان کی منرلائزیشن کے اندر بھی تھائیرویڈ ہارمون رول پلے کرتا ہے اور ہمارے ناخون ان کی ڈیویلپمنٹ سکن کی ڈیویلپمنٹ اور ہیلتھ کے لیے بھی تھائیرویڈ ہارمون ایک اہم رول کرتا ہے اگر تھائیرویڈ ہارمون کم ہوگا تو ہماری کیا علامات ہوں گی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج پہ وہ ہائیپو تھائیرویڈزم ہو رہا ہے ہائیپو تھائیرویڈزم فیٹس یعنی انٹری یوٹرین لائف سے لے کر بڑھاپے تک کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے بچہ جو ہے اس کا تھائیرویڈ جو فیٹس ہوتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے تھائیرویڈ کا ڈیویلپمنٹ گریجولی ہوتا ہے اور انٹل سکس منس چھ ماں کی پریگننسی تک اس کو تھائیرویڈ ماں سے ملتا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ دونوں طرف سے ماں کا بھی آتا ہے اور کچھ بچے کا بھی اگر ماں کا تھائیرویڈ ہارمون لیول لو ہے اس کو ہائیپو تھائیرویڈزم ہے وہ اپنی دوا نہیں لے رہی تو بچے کے اوپر اس کے ڈیویلپمنٹ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے اگر ماں کا تھائیرویڈ ہارمون فنکشن بہت زیادہ ہے اور اس کو میڈیکیشن مل رہی ہے جیسے ماتھیمزول ہے تو سپریس مامز تھائیرویڈ گلینڈ کے مام کی تھائیرویڈ گلینڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ بھی پلیسنٹا کے ذریعے بچے میں آ سکتی ہے اور بچے کے تھائیرویڈ ہارمون کو وہ سپریس کر سکتی ہے اور بچے کو لو تھائیرویڈ ہارمون یعنی ہائیپو تھائیرویڈزم کا شکار کر سکتی ہے تو بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ڈیولپ ورلڈ ہے جس میں ویسٹرن ورلڈ، آسٹریلیا، یورپین کنٹریز، امریکا ان سب کے اندر نیوبورن سکریننگ کا رواج ہے نیوبورن سکریننگ کا مطلب ہے کہ بچے کے ہیل سے بلڈ نکالا جاتا ہے اور اس بلڈ کو مختلف بیماریوں کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے میٹابولک ڈس آرڈر اور ان میں ایک تھائیرویڈ کا پرابلم بھی ہے قریباً پچاس سے زائد ڈس آرڈرز کو وہ اس ہیل پرک ٹیسٹ سے جس سے ان کی ہیل سے بلڈ نکالا جاتا ہے اور ایک لٹمس پہ یا بلٹنگ پیپر پہ لگا کے اور لیب میں بھیج دیا جاتا ہے پریفرابلی ایسٹ بھی جانے اٹھ فورٹی ایٹ آورز لائف کبھی کبھی دو دن بچہ ہو تب یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کبھی کبھی چلدی بھی کر دیا جاتا ہے اگر ماں کو ڈس چارج کیا جا رہا ہے تھائیرویڈ ہارمون انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں یونیورسل سکریننگ نیوبارن سکریننگ موجود نہیں ہے اس لیے وہ تمام لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں بچے کی عمر جب ایک ہفتے کے قریب ہو تو پلیز اس کا تھائیرویڈ لیول ضرور چیک کر آئیں اس میں ٹی ایس ایچ اور فری ٹی فور یہ دو ہارمون ضرور چیک کروائیں اتنا ایکسپینسیب ٹیسٹ نہیں ہے کیونکہ ہائیپو تھائیرویڈیزم is the commonest cause of preventable mental retardation یعنی ایسا برین کا فنکشن جو کہ لو ہو جاتا ہے اور ریورسیبل ہے اس کا commonest cause لو تھائیرویڈ ہارمون لیول اور اس کا انسیدنس 1 to 3,000 to 4,000 ہے ہر تین ہزار بچے میں سے ایک کو جبکہ انڈیا کے بچے جو امریکہ میں ہیں ان کی سکریننگ جب ہوئی تو ایک بچے میں سے یا تئیس سو بچوں میں سے ایک بچہ 1 in 2300 so is that common اس کا مطلب ہمارے ملک کے اندر بھی یہ اتنا ہی common ہوگا اس لیے please جو لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے بچے کا تقریباً ایک ہفتے کی عمر میں free T4 اور TSH کا ٹیسٹ کرائیں TSH ہارمون جو ہے جس طرح میں نے یہ تصویر بنایا ہے TSH comes from the master gland جو کہ pituitary gland ہے وہاں سے TSH آتا ہے اور یہ پھر thyroid gland جو کہ neck کے اندر موجود ہے اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے اور یہاں سے ہمارا active ہارمون free T4 اور T3 وہ ریلیس ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اس gland سے وہ جا کے ہمارے ڈیفرنٹ آرگنز میں جا کے function perform کرتے ہیں جس میں نے پہلے کہا کہ بال سے لے کے ناخن تک یہ تمام آرگنز کے اندر کوئی نہ کوئی direct یا indirect role play کرتا ہے تو اگر initial TSH high ہے اور تیس سے زیادہ ہے تو بچے کو thyroid hormone کی replacement levothyroxine کی tablet کی صورت میں دی جاتی ہے اگر تیس سے کم ہے اور دس کے درمیان نہ تو سکتا ہے یہ transient ہو وقتی ہو اور ختم ہو جائے اور اگر دس تک ہے تو یہ سب clinical ہے عموماً چار ہفتے کی عمر میں یہ اس کو پھر repeat کیا جاتا ہے اور اس وقت تک عموماً یہ normalize ہو جاتا ہے اگر چار ہفتے کی عمر میں بھی یہ دس سے زیادہ ہے اس کا level تو پھر اس کے اندر treatment کی جاتی ہے 85% causes of congenital یا پیدائشی hypothyroidism کی causes کو unknown کہا گیا ہے 15% جب وہ hereditary یعنی آپ کے محروسی ہیں اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یا تو thyroid gland بنا نہیں سہی یا اس کا size چھوٹا ہے یا وہ abnormal location پہ ہے عموماً یہ ہماری زبان کے پیچھے develop ہوتا ہے فیٹس کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ pregnancy کے اندر یہ descent کر کے ہماری neck کے سامنے یہاں پہ thyroid cartilage کے سامنے آ جاتا ہے اسی لئے اس کو thyroid gland کہا جاتا ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ہے newborn screening پہ detect ہوتا ہے اگر نہ ہو تو پاکستان میں کیا آپ observe کریں گے بچہ جو ہے وہ slow ہوگا اس کے جسم کی طاقت کم ہوگی نوزائدہ بچہ دو تین ہفتے کا آپ دیکھیں گے اس کی cry جو ہے horse ہو سکتی ہے اس کے اندر اگر یرکان ہے تو وہ prolonged ہو سکتا ہے new natal jaundice اس کے اندر skin dry ہوگی بعض وقت بچوں کی tongue جو ہوتی ہے large ہوتی ہے اور یہ جو ناف ہے اس میں سے آنٹ جو ہے بار ایک ہرنیا کے صورت میں نکل سکتی ہے پیٹ بڑا ہوتا ہے ان کا اور بچے جو ہوتے ہیں constipation ہوتی ہے cold to touch ہو سکتے ہیں تو یہ ان کی common بچے عموماً جو feeding ہے جو ہے بچے کے اندر سب سے اہم جو نوزائدہ بچے ہیں جو infants ہیں ان کے اندر ان کی feeding بہت important ہے اگر وہ بچہ slow to feed ہے صحیح طرح لینی رہاں اس کو آپ کو جگا کے اس کو feed دینی پڑھ رہی ہے اس کو milk پلائے کی ضرورت پڑھ رہی ہے ہر تین گھنٹے بعد بچہ نہیں جاگ رہا شروع میں ہر تین گھنٹے بعد اس کو feed کی ضرورت پڑھتی ہے دل میں تقریباً آٹھ سفہ تو پلیز پلیز اپنے بچے کے thyroid hormone levels چیک کروائیں تاکہ اگر اس کو low function ہے تو اس کا treatment کیا جائے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ reversible cause ہے mental retardation کا تو بچوں کا جو brain ہے وہ develop کرتا ہے until age 3 years ان کے جو neurons ہیں brain کے جو cells ہیں وہ mature ہوتے ہیں اور اس maturation میں جو role play کرتا ہے ہارمون وہ thyroid ہے اگر thyroid کا level کم ہے تو ان کا IQ کم ہو سکتا ہے جتنا شدید hypothyroidism اتنا زیادہ اثر ہو سکتا ہے اور جتنا ڈیلے ہوگا treatment میں treatment میں اتنا زیادہ تو اس لیے بہت aggressively اس چیز کو tackle کرنا ہے ورنہ ان کا جو ہے IQ وہ under 100 ہوگا سو سے کم ہوگا اور اور you know average IQ 110 تک ہو سکتا ہے جو زیادہ لائک لوگ ہیں جینیس ہے 120 130 اس سے بھی زیادہ تو ان کو borderline mental retardation ہو سکتی ہے اور اگر کافی عرصے تک thyroid hormone replace نہ کیا جائے تو profound بہت زیادہ mental retardation so please اس بات کو ذہن میں یاد رکھیں کہ بچے کے اندر ایک ہفتے کی عمر میں نوزائدہ بچوں میں thyroid hormone levels چیک کروائیں اور اگر بچے کو mild ہے تو عموماً تین سال کی عمر تک وہ thyroid hormone لیتے ہیں اور تین سال کی عمر میں کبھی کبھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ replacement dose بہت لو ہے تو ہم بچے کو وین آف یعنی stop کر سکتے ہیں اگر آپ successful نہ ہو تو 90% بچوں میں یہ lifelong health problem ہے لیکن good news یہ ہے کہ اس کی replacement اور treatment بہت ایسی ہے ایک گولی جو ہے آپ جو ہے thyroid کی مختلف doses میں آتی ہے کہیں عادی گولی دینی پڑتی ہے یہ دیں گے جس آپ نے vitamin pill لی اسی طرح thyroid hormone تو یہ قسم کی vitamin deficiency کی طرح ہے اگر بچہ اپنی medicine لیتا رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا تو medicine دینی کیسی ہے اس کو tablet کو crush کر کے چمچ میں ڈالیں مکس کریں جب تک بچہ خود بڑھا نہیں ہو جاتا تو ایک چمچ میں crush کریں اس میں تھوڑا سا milk ملائیں اور اس کو دے دیں یہ بات اہم ہے کہ سوئی milk سے اس کی absorption کم ہوتی ہے اگر کھانا کھانے کے بعد دوائی لیں گے تو absorption کم ہوگی calcium یا iron supplements ہیں یہ وہ سے کم ہوگی اگر بچے کو ڈالا گیا ہے اس سے بھی absorption کم ہوگی تو اس ریکیمنڈ کیا جاتا ہے 30 minutes before breakfast یا 30 minutes before فی صبح صویرے کھانے سے پہلے یا فی سے پہلے 30 minutes پہلے اس کو دیا جاتا ہے اور اس کو ہم جب شروع میں thyroid hormone بچے کو دیا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بہت closely monitor کرنا ہے کہ اس کو رائیڈ ڈوز جس میں نے کہ آئی کیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے آئی کیو آپ کا بچے کی جو ذہانت ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے اس لئے شروع میں آپ نے دوائی شروع کی تو دو ہفتے بعد thyroid level چیک کر ہیں اس وقت تک تک TSH level normal نہ ہو جو یہاں پہ برین بنائے یہ پیچٹری گلینڈ یہ پروڈیوز کرتا ہے اور یہ پھر thyroid gland کے پاس جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہی تی فور اور TSH برین دوبارہ دیکھتا ہے اور برین جو ہے وہ اگر تو یہ ہم ریپلیسمنٹ ڈوز ہمارا enough ہوگا تو ٹی ایسیج جو نارمل رہے گا اگر ریپلیسمنٹ ڈوز ہمارا کم ہے تو یہ ماسٹر gland جو باس کی اپسٹ ہو جائے گا ٹی ایسیج ہائی ہوگا اور ہمیں ڈوز بڑھانے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو کم دے رہے ہیں بچے کو تو پھر ٹی ایسیج باس ہوگا ٹی ایسیج لیول اوپر چلا جائے گا اور ہمیں جو ریپلیسمنٹ ڈوز ہے وہ بڑھانا پڑ جائے گا تو اس میں ٹی ایسیج بہت وائٹل ہے اور یہ جو ہے انڈیکیٹ کرے گا کہ ہمارا ریپلیسمنٹ ڈوز جو وہ صحیح ہے کہ نہیں تو یہ جو یہاں پہ تھائیرویڈ گلینڈ کا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم ہائپو تھائیرویڈ اسم کبھی کبھی سینٹرل یا سیکنڈری ہائپو تھائیرویڈ اسم بھی ہو سکتا ہے اس میں جو میکنسٹر گلینڈ ہے ہمارا پچٹری گلینڈ اس کو اندر پرابلم ہو سکتا ہے یا چھوٹا ہو سکتا ہے یا تی ایس ہی وہاں سے آ نہیں رہا اس صورت میں جب آپ تھائیرویڈ ہارمون لیولز کریں گے تو فری ٹی فور یا لو نارمل اور اگر آپ فری ٹی فور یا ایکٹیو ہارمون لوگا تو باس کو اپسیٹ ہونا چاہیے اور ٹی ایکٹیو ہارمون نارمل ہے ہارمون لیکن ٹی ایس ایس نہیں تو اس کا مطلب ہے جی پرابلم مجھل گلینڈ یعنی آپ جو پچٹری گلینڈ ہے وہ صحیح نہیں کام کر رہا تو اس صورت میں پھر ایم آر آئی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور باقی ہارمون جس میں اڈرینل ہارمون ہے گروت ہارمون ہے اس کو بھی ٹی کرنے کی ضرورت ہے اور کبھی کبھی بینک آف ڈرینل سے جو ہارمون نکلتا ہے جس کو ڈی 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 بہت زیادہ ہوتے ہوتے ہیں اس موضوع پر بات کریں گے لیکن سو پرائیمری تھائیرائی جو تھائیرائی گلینڈ کا پرابلم ہے اس میں اس کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے وہ انزائمز جو تھائیرائی ہارمون بناتے ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے یا پھر جو ابنورمل لوکیشن کے ویسے کبھی کبھی ٹنگ کے بہائینڈ ہوتا ہے سبلنگول تھائیرائی تو اس کا بھی فنکشن ایمپیر یا کم ہوتا ہے اور سینٹرل ہائپو تھائیرائی برین تو یہ بہت ضروری ہے کہ نیو بارن سکریننگ کی جائے ان ملکوں میں ان سٹیٹس میں جہاں پہ یہ آویلیبل ہے اور جہاں پہ آویلیبل نہیں وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ایک ہفتے کی عمر پہ بچوں کا ٹی ایس ایج اور فری ٹی فور پلیز ٹیس کرمائیں تاکہ بچے کی ذہانت بچے کی انٹیلیجنس جو ہے وہ مینٹین رہے اس کے آئی ٹی پہ اثر نہ پڑے اور بچہ جو ہے وہ ہیلتھی رہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کا جو ویڈیو ہے اس کا جو لیسن یہی ہے کہ آپ نے اس کا سبق یہی ہے کہ بچے کے اندر فری ٹی فور اور میجر کروانا ہے اگر وہ انڈیکیٹ کریں ٹی ایج ہائی ہے فری ٹی فور لو ہے تو اس کو فوری طور پہ ٹری منٹ شروع کی جائے تا کہ اس کا آئی کی اور باقی فنکشن جو ہیں وہ ٹھیک رہے اور شروع میں جس رہی میں نے بچہ تین سال کا ہو جائے تو پھر ایوری فور ٹو سکس منٹ اور پھر بچہ جب بلوغت میں چلا جائے تو ایوری سکس منٹ اور جب ایور بھی بہت سفیشن ہوتا ہے لیکن بہت امپورٹن ہیں برین ڈیویلوی منٹ کے لیے تو ایسے بچوں کو جو پیڈیوٹریشن ہے جب بچہ فیڈ نہیں لے رہا بچہ سست ہے بچے کا ٹیمپریچر لو ہو رہا ہے اس کو کانسٹیپیشن ہے وہ ہورز کرائی کر رہا ہے اس کا فیس پفی ہے تو پلیز اپنے پیڈیوٹریشن سے کہیں کہ اپنے میرے بچے کے تھائیرائی ہارمون چیک کریں تاکہ اس بیماری کا جل ڈائیگنوزز اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے تو یہ جو تھا وہ کنجینٹل ہائپو تھائیرائیڈزم تھا جو ہائپو تھائیرائیڈزم ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر آپ کو ان کے بچے کو ایک پریونٹیبل کاؤز مینٹل ریٹارڈیشن سے نجات مل سکے اور ہمارے بچے سیحت مند رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم یوناصر ہو اور دعا میں یاد رکھیں اور اپنی نماز کو قائم رکھیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ میں جلد آؤں گا سلام علیکم